ہیلو گائیس کیسے ہو آپ سب امید خیریت سوں گے اور فیڈ فارٹ ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو رننگ ٹوٹل کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ رننگ ٹوٹل میں کس طرح اسے کلکولیٹ کر سکتے ہو تو بغیر وقت ضائع کی شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ ڈیٹ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے سیل اس کے بعد ہے رننگ ٹوٹل اب رننگ ٹوٹل کس طرح ہوگا یہ سیکونس بے سیکونس ہوگا پہلے یہ دو جمع ہوگے پھر یہ جمع ہوگا پھر یہ اس میں اڈ ہوگا پھر یہ پھر فائنل جو ہمارے پاس رہے گا پھر وہ پھر ہمیں ایک فائنل ریزلٹ آئے گا تو ہم میں آپ لوگوں کو یہاں پر جو طریقہ بتاتا ہوں بہت ہی سیمپل ہے اس کے کافی طریقے ہو سکتے ہیں بٹ یہ بہت ہی سیمپل اور آسان ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایکول پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جیس چیز کو کلکولیٹ کرنا ہے جیس ویلیو کو رننگ ٹوٹل میٹ کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اوکے یہ جو ویلیو ہے یہ تو ایز ایٹ آ گیا اس کے بعد آپ نے ایکول اس کے بعد اس ویلیو کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد پلس کرنا ہے کس کے ساتھ جو سیکنڈ ویلیو ہے اب یہاں پر ہم نے کامیہ کرنا ہوگا کہ یہ جو سی تری ویلیو ہے سی تری یہ پہلا پہلا ویلیو ہے اسے میں لاک کر دیتا ہوں بائی پریسنگ اے فور اسے میں لاک اس لئے کر دیتا ہوں تاکہ اسے جب ہم ڈریکن ڈراب کریں تو یہ ویلیو جو ہے یہیں سی تری ہو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ جو دوسرا ویلیو ہے بی نائن بی سیون بی فائف اگر میں اوپر کی طرف جاؤ تو وہ چینج ہوتا رہتا ہے لیکن سی تری جو ویلیو ہے وہ ہمارا وہ لاک ہے اس لئے وہ ویلیو جو ہے وہ نہیں جا رہا ہے یہ دور دور یہاں پر اٹھارہ چوبیس سے کتالیس ہے تو اس کا جو رنگ ٹوٹل ہے یہ کچھا اس طرح سے آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں اسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو یہ آپ ایکول پریس کریں اس ویلیو کو لائیں اس کے بعد ایکول جو سم کا فارمولا ہے وہ لگا سکتے ہو یہاں سے آپ نے جمع کرنا ہے پلس یہ جو دوسرا ویلیو ہے اس کے ساتھ دین اوکے تب بھی آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا بٹ یہاں پر پھر بھی آپ کو یہ جو ویلیو ہے یہ لاک کرنا پڑے گا جسی میں انٹر پریس کرتا ہوں میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ جو ویلیو ہے یہ ہمارے پاس آگیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ ریزلٹ ہاں ہمارا بلکل پہلے کی طرح آیا ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سرا خیال رکھیں